راجستان ویدان صبح کا عجیب سینگ ہے کہ ایک بار پھر پانچ سال پورے ہونے سے پہلے راجستان ویدان صبح کے سدسیوں کا آنکھڑا دو سو سے کم ہو گیا جہاں سہاڑا ویدھائک کلاش ترویدی کے ندھن کے بعد اب دو سو سدسیوں والی ویدان صبح میں صرف ایک سو ننیانوے سدس ہی رہ گئے ہیں راجستان ویدان صبح کے موجودہ بھون میں یہ استطیع آج سے نہیں بلکہ قریب بیس سال سے ہے آئیے دیکھتے ہیں اس عجیب سینگ پر ہماری یہ خاص ریپورٹ ورس 2001 میں نیا ویدان صبح بننے کے بعد راجستان ویدان صبح میں کسی بھی کارکال میں نرواجی سبھی دو سو سدسیوں نے پانچ سال پورے نہیں کیے ہیں کسی نہ کسی کارن سے دو سو سدسیوں کی سنخیہ کم ہوتی رہی ہے موجودہ کارکال میں گہروس سرکار بننے کے ساتھ ہی پہلے رامگر ویدان صبح میں چوناؤں نہیں ہو سکے تھی جس کے چلتے سدسیوں کی سنخیہ 199 رہ گئی تھی اس کے بعد سانسد بننے کے چلتے کھیو سر سے ودایق ہنوان بینیوال اور منڈاوہ سے ودایق نریندر کمار کے سانسد بننے کی وجہ سے پھر یہ سیٹیں خالی ہو گئی دو ودایقوں کے سانسد بننے کے ساتھ ہی سدن کی سنخیہ 198 رہ گئی جس کے بعد اپچناو کے جریے یہ سیٹیں بھری تو اموجودہ ودایق ترویدی کے ندھن کے بعد پھر سیٹ خالی ہو گئی جو آگے چھ مہینے کے بھی تر اپچناو کے جریے بھری جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس بات کو بل ملا ہے جس کے انسار ودایق ایک ساتھ نہیں بیٹھ پاتے ایسا نہیں ہے کہ گہلو سرکار کے سمیہ میں ہی ایسی حالت بنی ہے بلکہ یہ حالت تو وسندرہ راجے کے پورورتی کاریالہ میں بھی تھی جب پہلے اپچناو کے چلتے چار سیٹیں خالی ہوئی تھے تو وہاں نئے ودایق بن کر آئے تھے جس کی وجہ سے سدسے کم ہوئے اور اپچناو کے بعد ودایقوں کی سنخیہ پوری ہوئے لیکن اسی دوران دھولپور کے ودایق بابولال کشوا مرڈر کے چارج میں فنس گئے جس کے چلتے کزوا کی ودایق کی سدسیتہ سماپت کرنی پڑے اور پھر راجستان ودایق میں سدسیوں کی سنخیہ 199 رہ گئے بعد میں شوبہ رانی کزوہ اپنے پتی کی سیٹ پر چناؤ جیت کر آئیں تو سنخیہ دو سو ہوئے لیکن بھیلوارہ کے مانڈلگڑھ ودایق کیرتی کماری کا سوائن فلو سے ندھن ہو گیا جس کے چلتے یہ سنخیہ پھر 199 پر آگے پھر مانڈلگڑھ میں اپچناو سے ایک بار پھر سدس سے دو سو ہوئے ہی تھے کہ رائستان ودایق سوا کے بھاجپا ودایق کلیان سینگھ کا ندھن ہو گیا اور وسندرہ راجے کا پورا کاریکال 199 ودایقوں کے ساتھ ہی سماپت ہو گیا ویدھان سبا کی جو بیڈلنگ ہے اور جس بھومی میں یہ بنی ہوئی ہے اس کا عشان کون ہٹا ہوا ہے اور جس بھومی کا عشان کون ہٹا ہوا ہوتا ہے عشان کون کٹنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو اور جو سب سے بڑا جو گمبیر دوش ہے وہ یہ ہے کہ اس کے عشان کون میں شمشان بنا ہوا ہے تو یہ ویدھان سبا کا بہت بڑا واسطو دوش ہے اور اس کی جو بھومی ہے اس کا جو ڈھلان ہے وہ بھی دکشن پسچم میں ہے اور اس کے علاوہ دکشن پسچم میں کار پارکنگ کے لیے جو ہے بیسمنٹ والے جو سسٹم دیا ہوا ہے تو ویدھان سبا کا جو ہے بہت اس میں گمبیر واسطو دوش ہیں اس لیے یہ جو آنکڑا ہے یہ ہمیشہ پورا نہیں رہ پاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دو ویدھان سبا سے ہی یہ حالات بنے ہیں بلکہ اس سے پہلے جب سال دو جار آٹھ میں اشوک گہلوت مکھ منتری بنے تھے اس سمیہ بھی راجستان میں ویدھان سبا کا یہی حال تھا گہلوت سرکار کے سمیہ بھوری دیوی ماملے میں پردیس کے دو منتریوں کو جیل جانا پڑا حالانکہ ان دونوں کی صدستہ سماپ تو نہیں کی گئی تھی لیکن جیل میں رہنے کی کارن وہ ویدھان سبا نہیں جا سکتے تھے جس کے چلتے ویدھان سبا میں سنکھیا پوری نہیں رہی اس سے پہلے رام سنگھ وشنوئی کا ندھن ہو گیا تھا اور ویدھان سبا میں سنکھیا دو سو نہیں رہ پائی تھی بہرحال کئی بار راجستان ویدھان سبا میں صدن کے سدسیوں نے ہی یہ مانگ اٹھائی تھی کہ نئے ویدھان سبا بھون میں واسطو دوس ہے تو کوئی یہاں بھوتوں کے اور آتماوں کے سایا ہونے کی بھی چرچہ کرتا ہے بھوت پریت ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کا آباس ہوتا ہے اس کا تو اس لئے ہوتا ہے کیونکہ نیگٹیوٹی جو ہے وہ جادہ ہے وہاں پر تو جہاں جہاں بھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی آتمایں دکھ رہی ہیں وہ دکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو کیونکہ وہاں نیگٹیوٹی جو ہے وہ بہت ادھک ہے اس لئے وہاں اور بھی ایسی جو میرے پاس وہاں سے سوچنائیں آتی رہتی ہیں کہ یہاں جو کرم چھکاری ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں یا ان کے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے وہ ہیلتھ کے ایشو بھی رہتے ہیں بہت وہاں پر اس پرکار کی جو ہیں سوچنائیں بھی آتی رہتی ہیں تو کل ملاکہ یہ جو ویدھان سبا کا واسطہ دوش ہے یہ ہمارے ہردیش کے لیے اس کے وقاس کے لیے اور اس کے سکھ شانتی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے یہ چرچہ ویدھان سبا کے باہری نہیں بلکہ صدن کے بیتر بھی ہوئے اور میڈیا کی سرکھیاں بھی بنی لیکن چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ ویدھان سبا پرسر کے واسطو دوش اور آتماوں کے سہیک کی بات کرنے والے کچھ ویدھائیہ ابھی بھی صدن کے صدت سے ہیں راجستان ویدھان سبا کا اسے ماتر سنیوگ کہیں یا پھر کوئی واسطو دوش کہ پچھلے دو دشکوں میں کسی بھی کاریکال میں نیروجت سبھی دو سو ویدھائیہ کو نے اپنے کاریکال کی پوری افدی نہیں کی ہے کئی بار ویدھائیہ کو نے سانسط بننے کی منچہ سے ان کی سیٹیں کھالی ہوئی تو کئی بار ان کے اکسمات نیدھن کی چلتے سیٹیں کھالی رہ گئی ایسے میں کئی ویدھائیہ کو کا کہنا ہے کہ اس ویدھان سبا کے نئے بھون میں واسطو دوش ہے جس کی چلتے اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں تو وہیں کئی ویدھائیہ کو کا یہ بھی ماننا ہے کہ ویدھان سبا کے نئے بھون میں بھوت پریت کا سایہ بھی ہے واسطو دوش کے جانکاروں کی معنی تو ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ویدھان سبا کے بھون نرمان میں کئی کمیاں ہیں جس کے چلتے اس پرکار کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں ایسے میں بڑا سوال ہے اور آخرکار دیکھنا ہوگا کہ کون سی سرکار اور آخرکار کب اس اور دھیان ناکرشت کرتی ہے کیونکہ جب ویدھان سبا کے سدج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ واسطو دوش ہے اور بھوت پریت کا سایہ ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کب نرمان ہو پاتا ہے سہیوگی جیتے شرما کے ساتھ لکفیر شنگ شکھاوت نیوز انڈیا جی اپور